حکومت کی جانب سے کرنسی نوٹ چھاپنے کے نئے ریکارڈ قائم کرنے کے بعد پاکستان میں زیر گردش نوٹوں کی تعداد میں تاریخ ساز اضافے کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے جب ملک میں بڑھتی ہوئی بلیک ایکانومی کی ایک بڑی نشانی بھی ہے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتر معاشی صورتحال کے پیش نظر اب لوگ ڈپاؤزٹ کی بجائے قیش کی صورت میں اپنی دولت کو محفوظ کر رہے ہیں تیس جون سن دوہزار بیس کو ختم ہونے والے مالی سال میں زیر گردش نوٹوں میں گزشتہ آٹھ سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا اور صرف ایک مالی سال میں گردشی نوٹوں کی تعداد میں ایک اشاریہ ایک خرم روپے کا اضافہ ہوا پاکستان میں معاشی حرکیات پر نظر رکھنے والے افراد کے نزدیک یہ اضافہ غیر معمولی ہے اور اس کے معیشت پر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں ان کے مطابق گردشی نوٹوں کی تعداد میں اضافہ کا مطلب ہے کہ حکومت نے پرانے نوٹوں کو نئے نوٹوں سے بدلنے کے علاوہ نئے نوٹ بھی بہت بڑی تعداد میں چھاپے ہیں ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت کو صرف بجر خسارہ پورے کرنے کے لیے سٹیٹ بینک سے قرض نہ لینے کا پابند کیا ہے تاہم دوسرے اخراجات جیسے کرونا وائرس کے وبا کے دوران حکومت کی جانب سے اعلان کردہ ریلیف پیکج کے سلسلے میں نئے کرنسی نوٹوں کی بڑے پیمانے پر چھپائی کے امکانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کرنسی نوٹوں کی تعداد میں اضافہ کے منفی اثر پر بات کرتے ہوئے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ بلیک اکانومی کو بڑھاتا ہے اگر نوٹ زیادہ تعداد میں چھپ کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈپازٹ کی بجائے قیش کی صورت میں اپنی دولت کو محفوظ کر رہے ہیں اسے غیر رسمی یا بلیک اکانومی کہتے ہیں کرنسی نوٹوں کا بڑی تعداد میں چھپنا سمگلنگ اور منی لانڈرنگ بھی بڑھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بینکوں کی بجائے اپنے پاس پیسے رکھ رہے ہیں اور یہ وہی پیسہ ہوتا ہے جو غیر قانونی طریقے سے منتقل کیا جاتا ہے زیادہ کرنسی نوٹ کیش کی زہیراندوزی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اور دولت کو چند ہاتھوں تک محدود کرتے ہیں یاد رہے کہ پاکستان میں زیرگردش نوٹوں کی تعداد میں اضافہ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے جب ای کامرس اور ڈیجٹر ٹرانزیکشنز کے رجحان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے خاص کر کرونا وائرس کی بابا کے اُبھرنے کے بعد آن لائن بینکنگ اور ڈیجٹر ٹرانزیکشن میں بھی اضافہ ہوا ہے پاکستان میں مرسی بینک کی ویب سائٹ میں آرکائیو میں موجود زیرگردش کرنسی کے عداد و شمار گزشتہ آٹھ مالی برسوں تک کی معلومات فراہم کرتے ہیں ان کے مطابق مالی سال سن 2012 کے اختتام پر زیرگردش کرنسی نوٹوں کی تعداد ایک اشاریہ ساتھ کھرب تھی جو اگلے سال میں ایک اشاریہ نو کھرب ہو گئی مالی سال سن 2014 کے اختتام پر اس کی تعداد دو اشاریہ ایک کھرب تک بڑھ گئی تو اس سے اگلے سال اس کی تعداد دو اشاریہ پانچ کھرب کی سطح تک چاہ پہنچی مالی سال سن 2016 میں زیرگردش کرنسی نوٹوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا اور یہ تین اشاریہ تین کھرب کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی اگلے سال میں یہ تین اشاریہ نو کی سطح تک پہنچ گئی مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے آخری سال یعنی سن 2018 کے اختتام پر اس کی تعداد چار اشاریہ تین کھرب تک جا پہنچی اور اگلے سال اس میں بے تہاشہ اضافہ دیکھنے میں آیا جو چار اشاریہ نو کھرب کی بلند سطح پر پہنچ گیا گزشتہ مالی سال سن 2020 میں اس کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا جب یہ چھ اشاریہ ایک چار کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی ایک ایڈی سیکیورٹیز میں ہیڈ آف ریسرچ فری دعالم کے مطابق گزشتہ مالی سال میں ہونے والا اضافہ سب سے بلند اضافہ تھا انہوں نے بتایا کہ موجودہ دور حکومت میں گزشتہ دور حکومت کے مقابلے میں دو گناہ اضافہ ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت زیادہ کرنسی نوٹ چھاپ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے یاد رہے کہ ماضی میں حکومتیں سٹیٹ بینک سے کرزہ لیتی تھیں تو سٹیٹ بینک نئی کرنسی چھاپ کر اس ضرورت کو پورا کرتا تھا تاہم اب آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے سٹیٹ بینک سے پیسے لینے کا راستہ بند ہے ماہر اقتصادیات ڈاکٹر کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ زیر گردش کرنسی میں بہت زیادہ اضافہ اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ نئی کرنسی بڑی تعداد میں چھاپی گئی ہے ان کے مطابق بزاہی تو سٹیٹ بینک سے پیسہ نہیں دیا جا رہا تاہم ہمارے ہاں ہر چیز شفاف بھی نہیں ہوتی کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ گردشی نوٹوں میں بے تہاشا اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کرنسی نوٹ دھڑا دھڑ چھاپے جا رہے ہیں آریف عبیب سیکیورٹیز میں محیشت کی تجہیہ کار سنا توفیق نے اس سلسلے میں کہا کہ گزشتہ پانچ چھ برسوں سے زیر گردش کرنسی نوٹوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے سنا کے مطابق موجودہ دور حکومت میں کیا جانے والا آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹیکس اور ریونیو بڑھانے پر زور دیتا ہے اور حکومت نے اس سلسلے میں کئی اچھے اقدامات بھی اٹھائے ہیں تاہم اس کی وجہ سے لوگوں نے بینکوں کے ذریعہ ٹرانزیکشنز کی بجائے قیچ کی ذکیران دوزی بھی کی ہے جس نے نوٹوں کی طلب کو بڑھایا ہے اور اس نے مزید نوٹ چھاپنے کے رجحان میں اضافہ کو جنم دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا